ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو سواگت ہے آپ شبیقہ ہمارے یوٹیوب چیل میں بومنگ شیئر اسٹاک میں آج اس ویڈیو کے مادہم سے ہم جاننے کا پریاز کرنے والے کیسے سیر کے بارے میں جو 2012 سے ایکسپورٹ اینڈ ٹریڈنگ کا کام کر دی ہے گولڈ سیکٹر میں تو اس شیئر کی چرچہ فل انیلس کرنے والے کیونکہ اس شیئر کی چرچہ میڈیا میں کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور یہ شیئر لائن لائٹ کا حصہ بنا ہوئے تو آپ لوگ کا کافی کمنٹ آنے کے بعد ہم نے کافی ریسرچ اور ہماری ٹیم نے کافی ریسرچ کرنے کے بعد یہ ساری جانکاری آپ تک لانے کا پریاز کیا اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے تو کمنٹ سیکٹر میں جروع بتایا دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک بنتی کرنا چاہیں گے یعنی آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور شیئر بجار سے جورے اپ ڈیٹ ریگولر پرابت کرنے کی اکچھا رکھتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دی اور بیل آئیکن پیش کر دی کیونکہ ہم یہاں شیئر بجار سے جورے ہر چھوٹے موٹے اپ ڈیٹ کی جانکاری ریگولر ویڈیو کے مادہم سے آپ تک پہنچانے کا ہر سمب پریاز کرتے رہتے ہیں تو چلی دوستو اس کین پر چلتے ہیں اور اس شیئر کی فول انیرس کرتے ہیں ریزرگ کی بات کریں گے سیلز پر نجھے ڈالیں گے اور شیئر رولنگ پیٹر پر نجھے ڈالیں گے کمپنی ڈیپٹ فری ہے نئی ہے اور چیٹ پر نجھے ڈالیں گے ایک ٹو جیک کلیر کر کے ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو میں لاس تک بڑھے رہے چلی دوستو اس کین پر چلتے ہیں اور انیرس کرتے ہیں دوستو اگر اس کمپنی کی مارکٹ کیپ کی بات کریں تو مارکٹ کیپ اس کمپنی کا ایک سو بارہ کروڑ کی مارکٹ کیپ کرن پائز دیکھا جائے تو ابھی بیس روپے نبی پیسے پر ٹیٹ کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے اگر اس کی ہائی کی بات کرتا ہے ہائی اس کی ایک کس روپے پچاس پیسے ہے لو اس کی آٹھ روپے پچپن پیسے ہے سٹاک پی کی بات کرتا ہے تو سول روپے چالیس پیسے ہے بک بیلو اس کی دس روپے دس پیسے ہے اگر ROC پر نجھے ڈال تو 16.7% کی ہے ROE پر نجھے ڈال تو 12.8% کی ہے اور فیس بیلو دوستو دو روپے جیہاں فیس بیلو اس کا دو روپے چلیس کی سیلز پر نجھے ڈالتے ہیں آقوارٹرلی سیلز کو دیکھیں جیہاں کوارٹرلی سیلز کو اگر دیکھیں تو اس کا دسمبر 2020 میں 128.18 کروڑ کی سیلز ہو رہی تھی وہی ابھی دیکھا جائے تو 126.58 کروڑ کی سیلز کر رہی ہے بیچ میں کافی کم ہو گیا تھا اس کا سیلز اس کے بعد انہوں نے لگاتار اپنے سیلز کو بڑھائی ہے ایکسپینسز کی بات کرتا ہے ایکسپینسز بھی کمپنی کا 123.44 کروڑ کا ایکسپینسز ہے اگر ہم پروفیٹ بیفور ٹیکس دیکھیں قوارٹرلی بیس پر 2.42 کروڑ کے پروفیٹ میں چلیے کمپنی نیٹ پروفیٹ کو دیکھیں تو نیٹ پروفیٹ بھی کمپنی کا 1.81 کروڑ کے پروفیٹ میں چلیے کمپنی جی ہاں تو قوارٹرلی ریزلٹ تو کافی بڑھیا ہے کمپنی کا اب یہ لی بیس پر دیکھیں تو سیلز مارک 2013 میں اس کمپنی کا سیلز 77 کروڑ کی سیلز ہو رہی تھی وہی ابھی دیکھا جائے تو 490 کروڑ کی سیلز کر رہی ہے تو سیلز لگاتار بڑھتا ہوا جا رہا ہے کمپنی کا ایکسپینسز کی بات کرتا 478 کروڑ کا ایکسپینسز ہے اگر ہم پروفیٹ بیفور ٹیکس کی بات کرلیں یہ لی بیس پر تو 9 کروڑ کے پروفیٹ میں چل لیے اور نیٹ پروفیٹ کی بات کرتا تو 7 کروڑ کے پروفیٹ میں چل لیے جی کمپنی تو قوارٹرلی ریزلٹ بھی بڑھی ہے اس کو اور یہ لی بیس پر ریزلٹ اس کا بڑھی ہے اگر کمپونٹسل گروت کی بات کریں تو کمپونٹسل 3 ایر میں 9% اور 5 ایر میں 8% کیا کمپونٹ پروفیٹ گروت پر نجھے ڈالے تو 3 ایر میں 4% 5 ایر میں 9% کیا سٹاک پرائس یہ جیر کی بات کرتا تو 1 ایر میں 90% 3 ایر میں 41% 5 ایر میں 37% کیا ریٹرن ایکیوٹی پر نجھے ڈالے تو لاشت یر 13% 3 ایر میں 13% 5 ایر میں 14% کیا تو ریٹرن یہ بھی ریشو بہت اچھا ہے اگر ہم بائلنس شیٹ کی بات کریں تو ایکیوٹی کیپٹل تو اس کمپنی کا 2013 میں 0 ایکیوٹی کیپٹل وہی ابھی دیکھا جاتے 11 کی ایکیوٹی کی بات کاریوٹی 44 کرو کا ریزر وہی دیکھیں ادھار کمپنی کے پاس 52 کرو کا ادھار ہے جی ہاں تو دیکھا جائے تو کمپنی کو ریزر کافی اچھا خاص ہے لائیبیلیٹی کی بات کاریوٹی 5 کرو کی لائیبیلیٹی کی بات کرے تو کمپنی کے پاس 111 کرو کا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں نیٹ کیس فلو دیکھیں کمپنی کا 2 کرو کا نیٹ کیس کمپنی کے پاس اگر کمپنی کا شیئر ھولڈن پیٹرن کی بات کرے تو پر موٹر کے پاس 55.13 13% کی شیئر ھولڈن ہے دیکھا جائے تو 55.1% کی شیئر ھولڈن ہے اور فائی کی شیئر ھولڈن ابھی نہیں ہے باقی بچو پبلی کے پاس 44.9% کی تو دیکھا جائے پر موٹر شیئر اس کا لگتار بڑھتا ہوا جا رہا دوستو میں جس کمپنی کی بات کر رہا اس کمپنی کا نام موکس اور مونیٹ ہے اور یہ شیئر ٹریڈن کا کام کرتی گولڈ جیولی سیکٹر میں اور یہ 2012 سے لگتار اپنے سیکٹر میں کام کر جی 2012 سے لگتار اپنے چلی اس کی ایک بار چیٹ پہ رہ آلتے پھر آپ بتاتے آخر کس بزر سے یہ شیئر چرچ بسے بنا ہو تو دوستو میں نے چیٹ open کر لیا اور ون ڈے چیٹ میں جی ہاں ون ڈے چیٹ میں انہوں نے اپنے نیویشو کو 1.94% کا ریٹن دیکھنے کو اگر ہم 5 ڈے دیکھیں تو 5 ڈے میں نیویشو کافی جوا 10 ڈے ڈے دیکھنے 21.74% اگر ہم 1 منت میں دیکھیں تو 1 منت میں نیویشو کو 55.33% اگر ہم 6 منت کی بات کریں تو 6 منت میں نیویشو کو 52.17% کا ریٹن دیکھنے کو مل اگر ہم 1 year کا چیٹ open کرتے تو 1 year میں نیویشو کو almost double کر دیا پیسہ almost double کر دیا پیسہ اپنے نیویشو کو 91.78% کا profit دیکھنے کو مل اگر 5 year کا چیٹ open کرتے تو 5 year میں 69.90% کا ریٹن دیکھنے کو مل تو دیکھا جائے تو یہ share اگر ہم یہ share دیکھے تو آپ 44 روپے 30 پیسے پر trade کرتے ہوئی نظر آ رہی تھی 7 جنویر 2022 کو تو یہ اپر circuit لگا ہوا ایک مہینوں کا چیٹ دیکھتے ہیں تو ایک مہینوں سے اپر circuit لگا ہوا اس سیکٹر میں اس لئے شیئر کی چرچہ میڈیا میں کافی زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ ایک مہینوں میں 45% کا 55% کے آس پاس ہے جی ہاں اور company کا sales لگتار بڑھتا ہوا جا رہا تو یہ کئی سے بھی کوئی دکھت نہیں اس لئے شیئر کی چرچہ میڈیا میں بائیرل ہو رہی ہے تو دوستو یہ جو میں جانکاری نکالی نیو شیئر کے مادیم سے نکالی آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی کمنٹ شکش میں جب بتائی دوستو دوستو یہ جو میں بیڈیو بنا رہا رہا ہوں only for education purpose کے لئے میرد دوستو میں کوئی ریجیسٹر فائننس ڈیوائزر نہیں ہوں تو اگر نیویش کرتے تیک بار خود سے ریسر جل کنا دوستو ایک بار اپنے فائننس ڈیوائزر سلا جل دوستو دوستو ملتے نیکس ویڈیو میں thank you thank you for watching my video and please please subscribe my channel thank you thank you so much